برسات میں بہت کم لوگ تیار کر پاتے ہیں یا تو اونچی جنین ہو پانی کا نکاس کا فادہ اور کتنا خرچ کر رکھا ہے اس میں آپ نے تو ہمارے من میں جگ جاسا وہیں سے بن گئی کہ نہیں ہے ہمارا ایک پلات خالی ہے اس میں جا کر لگائیں گے مطلب سیدھے طور پر یہ آپ پنی ہٹائیں گے اور یہ پائپ ہٹائیں گے اور یہ جو آپ نے بنا رکھا ہے تمبو بغیرہ یہ ہٹائیں گے اس میں آپ کو کوئی بھی داگ دھبا نہیں رہے گا بارمپری کھیتی میں فائدہ ہے یا اس طرح کی کھیتی اور جو کی کھیتی میں فائدہ ہے یہ اپنے ایرگیشن لگایا ہوا ہے یہ کتنے سالوں تک کام کرے گا یہ پائپ ہے یہ اسی پائپ سے ایک تپاک بند ہے یہ اس کو کہتے ہیں تپاک سچائی پدھت ہے ابھی تو ہی اسے ایریا میں ہم پہلے کسان ہیں یہ ابھی ریوہ جلہ ہے اور آپ کا جو ہے رہوہ جلہ میں پہلی کھیتی اس طریقے سے ہے لوگ بھی آئے تھے جی جی وہاں سے سب لوگ آئے تھے اس میں صرف پندرہ منٹ کے اندر یہ پلاٹ آپ کا ایک پلاٹ جو ہے پندرہ منٹ کے جو ہے تو اس میں گھڑی کے تائم میں اس میں ڈال کے آپ ڈال اور ٹائکرو کرما کیا بولا ٹائکو ڈرمہ جو ہے ٹائکو ڈرمہ اس بار ہم تنکر میں رہتے ہیں اگر بات کریں یہاں تو یہاں بجلی بھی بہت کم آتی ہے بہت کم آتی ہے مطلب ایک حساب سے اگر دیکھا جائے ایسی کھیتی میں پانی کی بھی لاغت بہت کم جو یہ کسان کہتے رہتے ہیں کہ برسہ کم ہو جیسے اس بار اس سال بھی برسہ بہت کم ہوئی اور لیٹ ہوئی ہے تو مطلب ایسی کھیتی میں پانی کی اپیوگتہ بھی بہت کم ڈرمہ جیسے اس کے بعد میں جب منڈی ملے گئے تو وہاں جو ہے تو دیکھا ہمارا شاہر 2700 روپے کہے دیٹ آج کل کسانوں کو سب سے بڑی سمسیاں ہو رہی ہے بجلی کی اور پانی کی پرکیت پر پوری طرح سے نربھر کسان میں آج موجود ہوں بھگوڑی گاؤں میں اور جیسا کہ ایک دور چل رہا ہے بے روزگاری کا لوگ کافی سنکھیا میں بے روزگار ہیں اور سرکار کی مانے تو دو دسملو دو پرچیت ہی روزگار سرکار لوگوں کو مہیا کرا پا رہی ہے ایسے میں ہمارے بھگوڑی گاؤں کے ببلو گوتم جی نے کرتن کھیتی ایریگیشن کھیتی کی شروعات کی اور جہاں انہوں نے پچھلے سال ٹماٹر اور کھیرے کی کھیتی کی تھی اس سال بھی انہوں نے ٹماٹر اور کچھ کریلے لگائے ہوئے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں اتنے بڑے ایریے میں کھیتی میں انہوں نے کیا اپیوک کیا ہے کیسے کیا اور کس طرح کی بیوستہیں دی ہیں جسے فصل ابھی دیکھیں ابھی ہمارے کھیتوں میں ٹماٹر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے ہاں ٹماٹر پھول لے رہے ہیں جو آنے والے ایک مہینے میں سائد فل دینا شروع کر دیں گے بھائی صاحب یہ کھیتی آپ نے خود سے سیکھی یا کہیں سے اس کی ٹریننگ وغیرے کچھ لیے تھے نہیں بھائی صاحب ہم گئے تھے ایک بار چھتیس گڑھ چھتیس گڑھ ایک ہمارے بھائی صاحب رہتے ہیں وہاں ہم گئے جو ہے تو دیکھیں وہاں پر ہم سے بار بار کہتے تھے کہ آپ جو ہے ٹماٹر کی کھیتی لگائیے تو ہم کو یہ لگتا تھا کہ نہیں یہاں جیسے پارامپری طریقے سے کھیتی لوگ کرتے تو ہم کو یہ لگا کہ نہیں وہی لگانا پڑے گا وہی پھر دب دھا کھوڑ کرتی یہ کون کرے گا اس طریقے سے ہم کو بار بار پریری تو کرتے تھے لیکن ہم تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہاں ایک ڈرسہ بنا تھا کہ ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے جب وہاں گئے ہم وہاں دیکھے یعنی وہاں پہ ہم کو دکھانے لے گئے چلی آپ کو ہم دکھاتے ہیں وہاں جب ہم کو دکھانے لے گئے تو جب دیکھے کیس سسٹم سسٹم سے سب لگا ہوا ہے تو ہمارے مم میں جگ جاسا وہیں سے بن گئی کہ نہیں ہمارا ایک پلات خالی ہے اس میں جا کر کے لگائیں گے تو ہو گیا وہاں سے جب بات ہوئی تو وہ لوگ بولے کہ نہیں ٹھیک ہے یہاں پودھا بھی مل جائے گا ملچنگ ڈریپ جو جس کا سسٹم لگتا ہے آپ نے جہاں ٹریننگ لی وہ ٹرائیویٹ تھا یا سرکاری بھویٹ تھا ٹرائیویٹ تھا وہاں پہ جتنے فارم ہاؤستے سب ٹرائیویٹ تھے آپ کا یہ رکواہ کتنا ہوگا جتنے میں آپ نے ڈریپیرگیشن لگا رکھا ہے دیڑھے کرتا ہے اور کتنا خرچ کر رکھا ہے اس میں آپ نے اس میں پانچ لاکھ روپے لگا ہے پانچ لاکھ مجھے جہاں تک جانکاری آپ نے پچھلے سال بھی یہی کھیتی کی تھی تو لاب کا پرچھت کیا رہا ہے دیکھیں اس بار تو جو سسٹم میرا لگا تھا مجھے چال لاکھ روپے تک تو مل گیا تھا لیکن میں مجھے جانکاری نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑھ جائے گا جیسے جیسے ہم توہائی لگایا تھے آگے آگے اور پیچھے سے جو ہے تو پودھا جو ہم کٹائی ہی چاہلو کر گئے تھے اس کے بعد میں جب منڈی ملے گئے تو وہاں جو ہے تو دیکھا ہمارا ساہر 2700 روپے کہہ ریٹ پھر وہاں سے میں فون کیا کہہ رہے بھئی کٹ گیا کیا پورا پہنکہ بولے کہ ہاں یہاں تو پہنکہ کٹ گیا پورا تو ہمکے وہی گھاٹا ہو گیا نہیں تین چال لاکھ روپے کا گھاٹا ہو گیا مطلب یہ کہیں جیسے ابھی کچھ دن پہلے ٹماٹر دو سو روپے کلو تک گیا اور آپ ٹماٹر کی کھیتی کرنے کے باب جود بھی چوب گئے اگلی بار دیکھا جائے گا تو یہ بتائیے جو یہ آپ نے ایریگیشن لگایا ہوا ہے یہ کتنے سالوں تک کام کرے گا کم سے کم تین فنسل تین فنسل اس میں جو مادہ اٹھا ہے ملچین پیپر لگی ہے اس میں تین فنسل ہم کار سکتے ہیں جیسے میرا دوارہ ہے ان میں یہ جو پائپ لگی ہوئی ہے ڈکھائیے نظر یہ اس سے یہ پائپ ہے یہ اسی پائپ سے یہ تپک بند ہے اس کو کہتے ہیں تپک سچائی پدھت بند بند یہ ہر پودھے میں بند بند پانی ہے اس میں خاد پانی ایک ساتھ پہنچا گیا جیتنا پانی کی آوست سکتا ہے اُتھ میں پانی یہ لے گا اب جیسے پارمپریک روپ سے جو ٹماٹر لگایا جاتے ہیں کسانوں کے یہاں ان میں یہ ساں یہ لسٹی وغیرے نہیں باندھی جاتی تو اس کا اور اس میں کیا فرق رہتا ہے وہ پھائٹ میں رہتا ہے اس میں یعنی داگ ڈھبے اور اس میں جتنے ہی بیکٹیریہ ہیں وہ سب جو ہے اس میں وہ ہو جائیں گے پھنگس لگ جائے گا اس میں ہے تو سیدھے اوپر چلتا جائے اس میں پھل جو ہو چمکدار ہوں گے اس میں آپ کے جو کوئی بھی داگ ڈھبا نہیں رہے گا ایک دم سیور ایک دم پورا پڑیا تمہاتر کے پیڑ کا سمپرک مٹی سے نہیں ہونا چاہیے اچھا اور کیا لگا رکھا ہے آپ نے اور یہاں پہ ہمارا کرائلہ لگا ہوا ہے جو ہے تو کرائلہ ہے تھوڑا سا جو ہم کھیڑا اس بار کھیڑا کی بھی کھیے تھے کرائلہ کے بھی کھیے تھے لیکن اس بار کھیڑا نہیں لگائے ہم کرائلہ لگا دیئے ہیں تو اچھا ایک بات جو مجھے یاد آ رہی ہے جیسے آپ نے بتایا پچھلے سال آپ نے پانچ لاکھ روپے خرچ کیے تھے جس میں سے سمتنگ ایک لاکھ روپے آپ کا گھاٹا ہوا اور اسی پانچ لاکھ روپے خرچ میں آپ نے دوبارہ کھٹا کرنا پڑا ہے اس بار ہم کو صرف پودھا لانا پڑا ہے یہ آپ کی دوسری کھیتی دوسری کھیتی اس کے بعد ایک کھیتی آپ اور کرو گے اور پھر جب اگلی بار آپ کھیتی لگا ہوگی مطلب چوتھی بار تو پھر آپ کو پانچ لاکھ روپے خرچ میں پڑیں گے پھر تو ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے پھر ہم تو پائپ لینا پڑے گا جو بیٹھی ہے یہ ڈیپ لائن ہے یہ صرف ہم کو یہ ملچن ہٹانا پڑے گا یہ پنی ملچن اس کو ہٹا کرتے ہم ہو اس کے بعد پھر سے جتائی کریں گے دو بار تین بار اس کے بعد پھر مادا کھینچ کرتے یہ ہی پائپ لائن پھر ہم وہاں باندیں گے اس کے اوپر سے ملچن چڑھا دیں گے پودھا لگا مطلب سیدھے طور پر یہ آپ پنی ہٹائیں گے اور یہ پائپ ہٹائیں گے اور یہ جو آپ نے بنا رکھا ہے تمبو بغیرہ یہ ہٹائیں گے اس کے بعد جتائی ہوگی پھر سے میڑ بنیں گے پھر سے ملچنگ لگے گی پھر سے پائپ بھائی اس وار ہم کو یہ تیسری فسل کے بعد ہوگا ہے نا ہم کو یہ نہیں لینا پڑے گا جیسے تار یہ ہمارا چار سال چلے گا یہ تار کین ہو گیا یہ جیسے آپ کا یہ پائپ یہ لگی ہوئی ہے جو ہے بانس بلی یہ بلی جو ہے تو یہ بھی جو ہے تو ہمارا جہاں نیچے تک مال جیسے جائے گا پھر اتنا جار دیں گے تیتنا تو پھر اوپر رہے گا یہ ہم کو نہیں لینا پڑے گا ہم کو دپ نہیں لینا پڑے گا ہم کو پائپ تو اگر کہا جائے آپ کے انسار پارمپری کھیتی میں فائدہ ہے یا اس طرح کی کھیتی اور جو کی کھیتی میں فائدہ ہے دیکھیں اس طریقے سے کھیتی میں ایک وار آپ کو جو ہے تو جو خرچے آنا ہے ایک وار آئے گا دوبارہ سے آپ کو جو فائدہ اس میں ہے وہ فائدہ اس میں نہیں ہے اس میں سب سنتلک جائے گا جو بھوجن جو آہار اس کو ملے گا سنتلک ملے گا جیسے آپ کو اتنے ایکر میں تین بھی بھی گھے میں اگر آپ جو ہے پھرائٹ تھی چائیے اگر کریں گے تو اس میں پانی بھی زیادہ لے گا اور اس سمائے بھی زیادہ لے گا اس میں صرف پندرہ منٹ کے اندر یہ پڑا آپ کا ایک پڑا جو ہے پندرہ منٹ کے جو ہے تو اس میں گھری چیتے میں چلا دیجے پندرہ منٹ میں آپ کا پودھا جتنا لینا چاہیے پانی خاد پانی وہ لے گا اچھا اور اس میں خاد پانی ڈالنے کا کیا سسٹم ہے وہاں پہ وینچوری ہے درم ہے وہاں پہ جو ہے لگا ہوا ہے وہ وہاں سے پانی وینچوری سے کھیج کر کے جو ہے تو خاد پانی سب ایک ساتھ ہی اس میں دے دیگا اچھا پھر ایک بات اور بتائیے کہ جیسے مان لیجے آپ نے بتایا کہ پارمپری کھیتی سے اس میں زیادہ فائدہ ہے تو سامانے تہ کسان اس کو اپنا کیوں نہیں رہے ہیں ابھی تو ہی اس ایریا میں ہم پہلے کسان ہیں اچھا یہ میں یہ الہاباد میں پتہ کیا لوگ ہی آئے تھے ہوں ہی پترکار ہی چلتے رہے ہیں بنچوری تک جو ہے تو ہم سے بتائے کہ ابھی ریوہ جلہ اور آپ کا جو ہے الہاباد جلہ میں پہلی کھیتی اس طریقے سے اس طریقے سے ہم ہم بھی بھائی نہیں جانتے تھے اس بارے میں میں تو جب وہاں گیا دیکھا اس کے بعد ہم پتہ چلا کہ نہیں ہم کو اس طریقے سے کھیتی چلی کریں چاہیے یہ پہلی کھیتی مان چلی کے دوسری کھیتی دوسری کھیتی ہاں یہ اس کھیتی کو دیکھ کے کسان پرابابیت ہوتے ہیں کیا یہاں کہ لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں آتے ہیں بہت دور دور کے لوگ آ رہے ہیں اس بار کھیتی جب کیے تھے تو آپ کے جو ہے یو پی سے بہت لوگ آئے تھے اور لوگوں پہ پر بھی پڑ رہا ہے وہ بھی بول رہے تھے ہم بھی کریں گے اور لوگ ہمارے چھتری لوگ بہت آئے وہ لوگ بھی بولے کہ نہیں ہم کو بھی کرنا ہے تو یہ پائی پہ اکرم آتے ہیں یہ اس کا ہے ہمارا جو ساتھے ساتھ اکڑ کرتا پھر چالوں ہونے بول رہا تھا آپ اور ابھی بہتانا چاہتے ہیں اچھے یہ سچائی اچھائی کا مادھیم یہی ہے تو ان سے کیسے پانی سپلائی بغیرہ ہو جائے یہ سسٹم سارا آپ نے وہیں سے لاکے لگا ہے لوگ بھی آئے تھے جی جی وہاں سے سب لوگ آئے پانی بھر سے یہ مین لائن یہاں آئی ہے یہاں سے ہم کو سپلائی دینا یہاں سے سپلائی اور یہ ڈرم ہے اس سے خات جو ہے چلے گی یہ جو ہے یہ خات جو ہے تو یہاں سے اٹھائے گا اس میں خات اٹھائے گا یہ خات اٹھائے گا پھر یہاں سے جو ہے ہمارا ٹائکوڈرما اس کو سوالاتے ہیں ایک ہمتے بعد یہ تیار ہو جائے گا اس میں بیکٹیریہ اپن ہو جائے گی یہ پودھے میں جو جر میں جو 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 بھر بن جاتی ہے اس کیلئے �یسکر جار میں بن جاتی جو جادہ سے جادہ سی یہ اس میں پریسر وغیرہ اپنے کیلئے اگر کتنا پریسر سے چل رہا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر یہ یہاں پر یہاں ہے اگر یہ جا رہا ہے تو مانکی چلیے کہ آپ پندرے منٹ میں آپ کا یہ والا پلات ہو جائے اچھا ہے مطلب ایک حساب سے اگر دیکھا جائے ایسی کھیتی میں پانی کی بھی لاغت بہت کم ہے جو یہ کسان کہتے رہتے ہیں کہ برسہ کم ہو جیسے اس بار اس سال بھی برسہ بہت کم ہوئی اور لیٹ ہوئی ہے تو مطلب ایسی کھیتی میں پانی کی اپیوگتہ بھی بہت کم ہے دیکھ یہ یہ جو ہم لگائے ہیں اگیتی کھیتی ہے بہت دلے لوگ اس کو اپنے کر پاتے ہیں تو پانی میں جو ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے لوگ تیار نہیں کر پاتے ہمارے ہی پودھے بہت ختم ہو گئے بہت سے ختم ہو گئے ہیں برسات میں بہت کم لوگ تیار کر پاتے ہیں یا تو اونچی جنین ہو پانی کا نکاس کا فادہ ہو ہاں مطلب پانی کا بھراہ ہو جیسے اس سال جو بارس ہوئی ہے تو اس سال بارس نہ کے برابر ہوئی اور وہ بھی لاشٹ میں ہوئی لیکن جب پودھا لگا ہے تب ہی سے بارس چیلو ہو گئی ہے جیسے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگست سے پانی کا کوئی ہو نہیں ہے تو اگست میں تو لگا تو دھوپ بہت تیج تھی پانی اگر دیتے تھے تو اس میں جو ہے تو اندر سے جو ہے تو گرم اصار دیجی اس طریقے سے نہیں بولایا تو گرم اصار ایسے میں پودھے بہت ختم ہو گئے جیسے یہ پودھا یہ دم پودھا مر رہا ہے یہاں بھی پودھا یہ جو ہے تو مر ہی رہا ہے یہ اچھا ان کو بچایا نہیں جا سکتا اب نہیں بچایا جا سکتا یہ ختم ہو جائیں گے اس میں بلٹ لگ گیا ہے اسی طریقے سے بہت سارے پودھے ایسے ہیں تو ختم ہو گیا ایسے ہی مطلب جس طرح ہماری پارمپری کھیتی میں دیکھتے ہیں ویسے ہی ان میں بھی دیکھتے ہیں اور اگر اس کی پارمپری کھیتی کے پیکچھا دیکھا جائے تو اس میں کم ہے لاغت بھی کم ہے لاغت بھی کم ہے اگر بات کریں یہاں تو یہاں بجلی بھی بہت کم آتی ہے بہت کم آتی ہے نام ماتری تو اس میں بجلی اور سچائی جیسے آپ نے بتایا کہ نا کے برابر تو آپ کے لئے بجلی کا بھی کوئی ایسوں نہیں ہے اگر ایک گھنٹے ایک ڈیر گھنٹے بجلی اگر آپ کے پاس اگر مل گئے تو اس کا کام ہو جائے گا 24 گھنٹے کا کام اس میں ہو جائے گا مان لیجیے کہ اگر فلیٹ میں ہم کو دینا ہوا سکتے نہیں ہو پائے گا میں آپ کو بتا دوں آپ ببلو گوتم جی ہیں اور انہوں نے جیسا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ابھی ہی شروعات کی ہے یہ دوسری کسٹ انہوں نے لگائی ہے پھر بھی دیکھئے یہ اپنی کھیتی سے کتنا خوش ہیں آج کل کسانوں کو سب سے بڑی سمسیا ہو رہی ہے بجلی کی اور پانی کی پرکیت پر پوری طرح سے نربھر کسان اگر اور دیوگی کھیتی یا یہ ڈریپ ایریگیشن کی اور رکھ کرے تو یقیناً اسے فائدہ ہی ہوگا میں برمہن انترپاٹھی آپ سب سے پھر ملوں گا جائے شروعات